میرے کاری صاحب نے ال ڈی اے کی زمین پہ مکان بنایا مدرسے کے نام پر اب وہ قرائے پر دے دیا ہے ان پر بھی وہ حدیث لگے گی کہ ساتھوں زمین کا توق یا مجھے آپ آ کے پوچھ رہے ہیں ان سے تو پوچھیں جا کے کاری صاحب کو تو حدیث پتا ہے بخاری مسلم کی کہ جس نے بالشد بر زمین کسی کی دبا لی یہ تو اس نے کسی کی نہیں دبائی اللہ کی زمین دبائی ہے اگر اس نے مدرسہ اور مسجد بنانے کے لیے چندہ لیا تھا نا اور وہاں پہ وہ اپنا ذاتی گھر بنا کے یا اس کو سورس آف انکم بنائے ہوئے ہیں تو یہی کچھ ہی کر رہے ہیں نا یار سارے ان کے سورس آف انکم کیا ہے ان سے ذرا پوچھیں امام مسجدوں کی طرح آپ کو نہیں پتا کتنی ہے پانچ ہزار دس ہزار خطیب کو زیادہ بیس یا پچیس ہزار حد تیس ہزار گاڑییں کہاں سے رکھی ہوئے انہوں نے مکان ان کے کہاں سے آئے ہیں وہ ایک مولانا فوت ہو گئے نا نام لیے بغیر ان کا بینک بیلس نکلیا نا پیچھے سے یہ تو بینک بیلس نکلیا نا چلو میرا اگر نکلتا ہے میں نے تو ابھی حقیقت ٹی وی والوں کو انٹرویو بھی ریکارڈ کرا کے میں نے تو اپنا سب کچھ بتا دی ہے میرے تو ٹیکس فارمز موجود ہیں تو میں تو جسٹیفائی ہونا کہ میں ایک بڑے عوضے سے ریٹائر ہوا ہوں مجھے ریٹائرمنٹ پہ بھی پیسہ ملا ہے تنخواہ بھی میری اچھی تھی میں نے اتنے سال نوکری کی ہے تو میرے پاس تو وہ موجود ہے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے ان سے پوچھے یہ لوگ کیا کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ ہاں فلان جگہا خطیب تھے ہمیں یہ تنخواہ ملتی تھی اس تنخواہ کے اوپر تو مہینے کا خرچہ نہیں پورا ہوتا یہ ایک دن میں جتنا یہ گوشت توڑ کے کھاتے ہیں نا وہ ایک دن کا گوشت نہیں ان کا نکلتا مہینے کی تنخواہ میں اسلام آباد تو بھرا پڑا ایسے مولویوں سے جناب ڈرائیور گاڑیاں مکان اور بچوں کے بھی شانہ خرچے بچوں کو بھی گاڑیاں لے کے دیمی ہیں تنخواہ کتنی ہے پندرہ ہزار بیس ہزار کوئی درخت لگایا ہے وہ سونے کا اوپر دیکھا تو سونا ہاں نہیں نہ برکت نہیں ہوں دی برکت اللہ نے نبی نے بھی کیا ہے نہیں برکت نہیں ہوں نہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دو کا کھانا تین کو کفائت کرتا ہے دو سو کو کفائت نہیں کرتا برکت نہیں سافدی ہوندی ہے آن لیمٹیڈ نہیں ہوندی اے فرنات ہے کارکار موڑزات شروع ہو جارنا ہاں انجتہ نہیں ہوتا برکت تو ہے کہ دو کا کھانا تین کو کفائت کر گیا لیکن دو کا کھانا دو سو بندہ کھا رہا ہے دو دو ہزار تنخواہ جو ہے دو لاکھ بن گئی ہے کتنی کو برکت کر لے گا بجلی کا بل تو اتنے ہی آنا ہے پندہ ہزار میں اگر ایسی بھی چلا رہے ہیں دو دو تین دن ایسی لگائے ہوئے ہیں گھروں کے اندر وہ آپ کہیں گے جو مسجد کے کھاتے میں چلا جاتا ہے چلیں جی مان لیا مسجد کمیٹی کو پتا ہے کہ یہ ایسی چلا رہے ہیں نہیں علاؤ کریں گے وہ تو کہیں گے یار ہم چندے لوگوں سے اس لیے لینے تیری یاشی کریں اس لیے الٹی میٹلین کی کوشش ہوتی ہے کمیٹی توڑیں اور چندہ بک اپنے ہاتھ میں آ جائیں چندہ باکس یہ لوگ کھولتے ہیں کتنے لوگ پکڑے نہیں جا رہے چندوں میں سے چوری کرتے ہوئے کوئی آرڈٹ ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس عربوں کے ایسیٹس ہیں عربوں کے چندوں کی بنیاد کے اوپر اور ان کے مدرسے میں چلے جائیں تو بچوں کے کپڑے بھی پھٹے پرانے بیمار بچے تھوڑے پھنسیاں نکلی ہوئی ساتھ آپ ان کے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ٹائلٹس میں چلے جائیں تو لوٹے نہیں ہیں ٹائلٹس کی صفائی نہیں ہے اور گاڑی جو لیٹس موڈل کی آتی ہے نہ صرف خود نکلواتے ہیں اپنے بچوں کو بھی نکلوا کے دیتے ہیں چندہ کہاں سے آ رہا ہے لوگوں سے لے رہے ہیں سعودی عرب سے لے رہے ہیں کوئیت سے لے رہے ہیں اور اپنے اوپر لگا رہے ہیں اور جن بچوں کے نام پہ لے رہے ہیں وہ قصبورسی کی زندگی گزار رہے ہیں سال بعد ایک افطاری کروا کے ایک تصویر کھینچتے ہیں یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پہلے پیچھے اردو میں بینر لگاتے ہیں ایک تصویر کھینچتے ہیں پھر دو بچے آتے ہیں وہ اردو والا بینرٹ آتے ہیں عربی والا لگاتے ہیں پھر وہ تصویر کھینچتے ہیں دوسرے اینگل سے پھر جناب انگریزی والا لگاتے ہیں یعنی وہ ایک انگلینڈ بیجنے کے لیے ایک سعودی عرب بیجنے کے لیے یہ تو کانییں کرائی ہوئی ہیں اور دماغ دیں کتنا ان کا چلتا ہے چٹے ہیں پڑ ہوتے ہیں وہ بھی لیکن ان کاموں میں ان کا دماغ چلتا ہے دنیاوی اعتبار سے